عمران خان کے ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ وہ کون میں کیس کوئی نہیں ہے وہ سارا پروپرچنڈا ہے اور مو کی کھانی پڑے گی جو یہ گورنمنٹ ہے اور پچھلی گورنمنٹ ہے جو انسسٹ کرتے رہتے ہیں میں حیران ہوں کہ سرکاری خرچے پہ جو وزیریازم امریکہ جا سکتا ہے اور امریکہ میں اس کو کتنی لفٹ بھی لی آپ نے دیکھ لیا اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ نوے دن کے لیے آئے ہیں آدھا ٹائم ان کا گزر گیا آدھے ٹائم میں وہ الیکشن کر رہے ہیں اور گھر جائیں وہ لمبی تان کے سونے کی نہ کوشش کریں اقتدار کی کرسی پہ اور اگر انہوں نے جانا ہی ہے ان کو شوق ہے تو غزہ جائیں غزہ میں مسلمانوں کو غزہ میں عمد کو غزہ میں فلسطینیوں کو ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ جا کے کوئی کھڑا ہو آپ کے پاس وسائل ہیں اور ریاست ہماری جو ہے اس کے بہت سے عددار ایسے ہیں جو اوائی سی ارگنیزیشن اف اسلامی کنٹری اس ارگنیزیشن کے وہ چیئر میں نے آپ کو یاد ہے آخری جلاس ہوا تھا جو عمران خان کے زمانے میں وہ یہاں ہوا تھا تو اس لیے جو سارا زور ہے وہ عمران خان کے اوپر لگانے کے بجائے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سارا زور اسرائیل کے قابض جو افواج ہیں ان کے خلاف لگایا جائے جو دی یومنائز کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور خاص طور پر فلسطینیوں کو اس کے خلاف زور لگایا جائے اور جو اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا اس کے بارے میں زور لگایا جائے اور جو وہاں پہ یومنٹیرین میں تین گورنٹس کا چار کا نام لے کے میں ان کو شاباش اور خراج تحسین دینا چاہتا ہوں پہلا سعودی عرب ہے انہوں نے کہا کہ جب تا غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ پیس ایکارڈ نہیں کر رہے اور جب بلنکن وہاں گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ سے پیلو دوسرا مصر ہے مصر میں بلنکن گیا اس نے کہا کہ ہم نے اپنے شہری نکال لیں ہیں انہوں نے کہا آپ کو میں راداری تب دوں گا جب جیومنٹیرین ہیلپ جو جانی ہے اندر غزہ کے اندر وہ جانے کی اجازت دے اسرائیل تاکہ ہم غزہ کے لوگوں کو دوائیاں خوراک اور جو بچے وہاں پہ دودھ کے بغیر بلک رہے ہیں پانی کے بغیر ہے پورا شہر انہوں نے سٹینڈ لیا اس کو بھی شہباش ہے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عبدالفتہ سیسی وہ ایسا نہیں کر سکے گا لیکن اس نے بڑا سٹینڈ لیا ہے مصر کی صدر نے اس کے بعد ایران نے سٹینڈ لیا ہے جس کو شہباش دینی چاہیے اس کے بعد شام نے سٹینڈ لیا ہے شام کی اوپر عملہ انہوں نے کیا انہوں نے جولان کی گھاٹیوں میں اس کا جواب دیا اور سب سے زیادہ حماس اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو حزباللہ نے اب کل آپ نے دیکھے ہیں اس کی فوٹیجز بدکسمتی کے ساتھ ہمارے ہیں صرف سرکاری فوٹو چلتے ہیں باقی کچھ نہیں چلتا اگر وہ چلائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی ٹینک اسرائیلی ہمویز اور اسرائیلی چوکیاں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے باقاعدہ تو اسرائیل چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتا اگر مسلم امہ تھوڑی سی جاگ جائے اکورانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو مسلمان بحیثیت اجتماعی جاگ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر ایک نیا نیرٹیو بنایا وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ تب آلوگا جب فلسطینیوں کو جو ہم سب کا قبلہ اول ہے اس کو اس کا دار الخلافہ بنا کے اس کو وہاں پہ اسرائیل کے مقابلے میں ریاست ملے گی ایک اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی دنیا میں شور پڑ گیا ہے کہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ امپرگنبل ہے اور ہمارے اندر کوئی گھوسی نہیں سکتا انہوں نے آزادی کے متوالوں نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل اٹس آ ہاؤس آف کارڈ اس لیے کہ وہاں آپ اندازہ لگائیں آپ گوگل کریں آپ کو پتہ لگے گا وہ کہتے ہیں عام ایٹ میلین آبادی ہے ٹو پوائنٹ فائی میلین مجھے ایمبیسیڈر صاحب نے بتایا فلسطین کے کہ تیس لاکھ نہیں پچیس لاکھ آبادی ہے غزہ کی اور ان کے پاس جو ساڑھے چار لاکھ فوج ہے اسرائیل کے پاس اس میں جو ساڑھے تین لاکھ ہے وہ تو ان میں سے وہ تقریباً دو لاکھ وہ انہیں اور ایک لاکھ ریگلر فوج لگائی ہے ساڑھے تین لاکھ جو ہیں ان میں نرسے ہیں ڈاکٹر ہیں ان میں انجینئر ہیں ان میں کوئی اخباری ریپورٹر ہوگا کوئی وکیل ہوگا کوئی دکاندار ہوگا وہ ریگلر فوج شوج کوئی نہیں ہے اور انہوں نے کمال کر کے رکھ دیا جو وار سٹیٹیجی کے اعتبار سے تو یہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو اتحاد کرنی چاہیے فلسطینیوں کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے اس کو شرم آنی چاہیے ایسی آر آواز کو ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ پہلے چھپے ہوئے مر رہے تھے فلسطینی غزہ کے اندر شہری اب وہ کھل کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں حباد کا جو سب سے امپورٹن کیس ہے پاکستان پورے میں وہ یہ ہے کہ کیا تھری ایم پی او میں جو گریفتاریاں ہیں وہ قانونی ہیں آئین کے مطابق ہیں اور جائز ہیں اس کے اوپر سٹے آرڈر لگایا ہوا ہے جسر بابستار صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ مسئلہ اٹھا ہے پہلی دفعہ سٹے آرڈر ہوا ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس کو ارگو کیا دو دفعہ اور آج میرے آرگیومنٹس مکمل ہو گئے باقی سارے آرگیومنٹس لو سن کے پھر اس کا فیصلہ کریں گے اس میں آج جو جج صاحب نے ایسی ایٹ کی بات یہ کہ جو ذابطہ فوجداری ہے اس میں لکھا ہوا ہے سیڈیشن سمیت جو پریونٹیو جرائم ہیں یا جن سے پبلک آرڈر اور پبلک پیس متاثر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو پولیس ہے وہ جائے گی میجسٹیٹ کے پاس میں نے ایک پورا چپٹر ان کو بتایا اور چپٹر میں وان او سیون ہے ایک سو سات دفعہ وہ میں نے ان کو دکھائی اور ساری دفعات پڑی پہلے جائیں گے وہ سارے پولیس والا جائے گا میجسٹیٹ کے پاس میجسٹیٹ لکھے گا کہ یہ کوئی سیڈیشن والا لیٹریچر یا سیڈیشن والی ایکٹیوٹی یا کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پھر وہ سیشن جاج کو بیجے گا تو اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ وہاں پولیس کا کوئی اختیار اپنا نہیں ہے اور ڈیپٹی کمیشنر تو کسی معاملے میں ہے ہی نہیں پھر دوسرا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے دوہزار سولہ کا جس فیصلے میں سپریم کورٹ پاکستان نے کہا ہے کہ آئین کی جو اٹھارویں ترمیم ہے اس کے ذریعے آرٹیکل نائنٹی نائن ہے اس میں یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ کوئی اس طرح کا آرڈر جاری نہیں کر سکتی وہ کیبنٹ کر سکتی ہے تو اسلام آباد میں جو اختیار استعمال کر رہی تھی پولیس لوگوں کو بار بار گرفتار کرنے کا اس کو بھی میں نے غیر قانونی ثابت کیا اور ساتھ یہ کہا کہ اس پہ ایک ججمنٹ چاہیے اور وہ اس لیے ججمنٹ چاہیے کہ لوگوں کو بار بار گرفتار کر کے یہ ایکسیس تو جسس یعنی انصاف تک رسائی کا رستہ روکا جا رہا ہے اور یہ عدلیہ کی بھی توہین ہے اور عدلیہ کی آزادی پہ یہ حملہ ہے ایک یہ تھا دوسرا جو کیسز ہیں موسیقی